السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحب اجمعین اما بحید یہاں ای بہن کا سؤال ہے کہتی ہیں میرے دادا کا قیدہ خلط تھا ہم دین سے واقف ہیں لیکن ابھی بھی ہر مہینے کے تیارات تیئیس ستائیس اور اٹھائیس کو ہم سب بھائی بہنوں کو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے جیسے غیر متوقع نقصان لڑائی جھگڑا بیماری وغیرہ کیا یہ درست ہے کہ اگر آبا اجداد میں کوئی غلط عقیدے پر ہو تو اس کے ساتھ نسلوں تک شیعاتین انہیں سکاتے ہیں رہنمائی فرما دیں دیکھئے اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور انتیسیدی حرکتیں کرتے ہیں جنہوں شیعاتین کے پجاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے موکل ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ موکلین رکھنے والے دوسرے جنہوں کو سکاتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں پھٹتے بھی ہیں تو وہ انہیں بھی جب ان کی قوت جواب دیتی ہے ان کے موکل کمزور پڑ جاتے ہیں یا اسی طریقے سے جو ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں عام طور سے اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے آنے والی نسل میں بھی وہ بدلہ لیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جنہوں شیعاتین جو ہے آنے والی نسلوں کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بدلہ اپنا لیتے ہیں جو ہے اگر ان تو یہ آنیاں یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے یہ سہر ہو جادو ہو کسی نے کیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے بھی تکلیف جو کیے متعین تاریخوں میں جو چیز آپ بتا رہی ہیں کہ تیرہ تیئس ستائیس اٹھائیس ان تاریخوں میں یہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سہر ہو جادو ہو اس لیے اس سب چکر میں پڑھنے کے بجائے کس نے کیا کیوں ہو رہا اس کے بجائے آپ کو اس کے علاج کی کوشش کرنے چاہئے علاج میں اولاً تو یہ ہے کہ عقید توحید پہلے مضبوط کریں توحید کا عقیدہ مضبوط کریں اللہ پر توقع کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ پر اعتماد بحال کریں اللہ کو اپنا بنانے کوشش کریں شرک اور بدعات سے اپنی زندگی کو پاک کر لیں اللہ ہی پر توقع کریں کسی اور پر توقع نہ ہو اور اللہ کے مقابلہ میں کسی کا خوف نہ ہو ذہن و دماغ کا نہ جن کا نہ شیعتین کا نہ کسی اور کا انسان کا نہ ہیوان کا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے صبح و شام کے اذکار قرآن کی تلاوت سمہ و صلات کی پابندی کا احتمام کریں اور اس احتمام کے ساتھ ساتھ رقیہ کے آیات کو خود پڑھیں ایک دوسرے پر گھر والے دم کریں پڑھ کر کے اور اس کو اچھے اچھے قاری کی قرآن میں اس کو سننے کی بھی کوشش کریں سننے اور پڑھنے کی دونوں کوشش کریں انشاءاللہ یہ آوارض جو ہے ختم ہو جائیں گے یہ آوارض ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حض و امان میں سب کو رکھیں وصل اللہ علیہ ربی محمد وعلیٰ آلہی و صحبہی و سب